بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہیٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان شمشاد مانگٹ فاقی دار حکومت میں قتل ہونے والی 28 سالہ خاتون مقتولہ نور مقدم کے قتل میں اہم پیش رفت ہوئی ہے اور مقتولہ کے والد شوکت مقدم جو سابق ایمبیسڈر ہیں ان کے بیان کی روشنی میں پولیس نے قاتل ملزم ظاہر زاکر جعفر کے والد اور ان کی والدہ اسمت آدم جی کو بھی گرفتار کر لیا ہے اور ملزم کے والد زاکر جعفر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ان کے دو ملازمین جو ہیں افتخار اور جمیل انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور آج ان تمام ملزمان کو جوڈیشل منیسٹریٹ اسلامباد کی عدالت میں پیش کیا گیا تو ناظرین بتایا یہ جا رہا ہے کہ آدم جی جو بڑی انشورنز کمپنی ہے یہ ان کے مالک ہیں جو قاتل پارٹی ہے جو قاتل ملزم ظاہر زاکر جعفر جو ہیں ملزم کا نام تھوڑا سا اس لیے مشکل لگتا ہے کہ ملزم ظاہر زاکر جعفر پورا نام یہ ہے ان کا اور ان کے والد کا نام ہے زاکر جعفر اور والدہ کا نام اسمت آدم جی ہے اور انہی کے نام پہ آدم جی انشورنز کمپنی ہے ناظرین میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں چونکہ یہ بالکل کلیر کیس ہے کہ ملزم نے آلہ قتل چھوڑی کے ساتھ اس کا سردھڑ سے جدا کیا جیسا کہ پولیس رپورٹ میں بھی سامنے آیا پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی یہ سامنے آ چکا ہے اور قاتل جو ہے وہ ملزم ظاہر زاکر جعفر ہی ہے لیکن اب یہ کیس خراب ہونا شروع ہو گیا ہے چونکہ جو میرا کرائم رپورٹنگ کا تجربہ ہے جو ہم اپنے اردگرد معاشرتی طور پہ دیکھتے ہیں اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کیس خراب ہونا شروع ہو گیا ہے اس کی وجہ ایک ہے کہ نامزد ملزم جس نے یہ بارداد کی وہ ظاہر زاکر جعفر ہے اور اس کے والدین محترمہ اسمت آدم جی اور پھر ان کے والد زاکر جعفر جو ہیں وہ وقوعہ پہ موجود ہی نہیں تھے لیکن چونکہ شوکت مخدم جو ہیں وہ سابق امبیسڈر ہیں انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ ان کے امام پہ ہوا ہے لہٰذا اب چونکہ دفعہ ایک سو نو کے تحت ان کو شامل کیا جائے گا اور ہمارے ہاں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جہاں بھی کوئی قتل ہوتا ہے تو ان کے جو قاتل پارٹی ہوتی ہے ان کے جو عزیز و قارب رشدار ماں باپ جو ہیں ان کو دفعہ ایک سو نو میں شامل کر لیا جاتا ہے اور بعد ازاں پولیس جو ہے جو زمنیاں لکھتی ہے جو چلان پیش کرتی ہے ان میں ان کو بے غنا قرار دے دیتی ہے جسے ایک مقدمہ کمزور ہو جاتا ہے اگر یہ مقدمہ صرف ملزم تک رہتا تو میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ قاتل کو واقعی سزا ہو جاتی لیکن اب چونکہ اس کو تھوڑا وسیع کر دیا گیا اس کے ماں باپ تک بھی پہنچا دیا گیا اس کے ملازمین کو بھی شامل کر لیا گیا ہے تو لہذا یہ مقدمہ یقینی طور پر آگے چل کے اس میں خلل پیدا ہوگا البتہ سردار نوید ایڈوکیٹ آج جو ہیں قاتل پارٹی جو قاتل ہے ملزم ظاہر زاکر جعفر اس کی طرف سے سردار نوید ان کے والدین کی طرف سے پیش ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جو قاتل کے جو والدین ہیں اسمت آدم جی اور زاکر جعفر انہیں اس پر بڑا افسوس ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنہوں نے جس نے یہ ظلم کیا ہے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے اور انہیں اس وقوعہ پہ بے حد افسوس بھی ہے اور انہوں نے اپنا ایک بیان بھی ریکارڈ کروایا ہے وہ ذرا بیان بھی سن لیں جو سردار نوید نے بیان اپنا ریکارڈ کروایا ہے وہ سن لیں ذرا ایسا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے جو پرنسپل ایکیوز ہے اس کے والدین کی طرف سے چونکہ ہم ریپیزنٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے ایڈ انٹرم بیل کے لیے اپلائی کیا اس کے بیل ہمیں مل چکی تھی شورٹی بانز کے آرڈر ہو چکے تھے کوٹ نے آرڈر کر دیا تھا ان کو ایڈ انٹرم بیل کے لیے لیکن چونکہ چھوٹی کا دن تھا سیٹڈری تھا اور بنکس بند ہوتے ہیں اور شورٹی جمع نہ ہو سکی لیکن پھر بھی کوٹ کے آرڈرز جو تھے وہ اگزیسٹ کرتے تھے اس کے باوجود بھی پولیس کی ہائی ہینڈیڈنس اس لیول تک تھی کہ انہوں نے جو پرنسپل ایکیوز ہیں اس کے والدین کو اللیکلی ڈیٹین رکھا چوبیس کنٹے کے اندر انہوں نے ان کو ڈیفرنٹ جگہوں پر رکھا انویسٹیکیشن کرتے رہے ان کو زدو کوپ کرتے رہے منٹلی ٹورچر کرتے رہے اور ان سے وہ پتہ نہیں کیا کچھ باتیں پوچھتے رہے جو ان کو معلوم بھی نہیں تھی اور چونکہ یہ وقوع کے وقت یہاں نہیں تھے لیکن اس کے باوجود بھی میری ان سے بات ہوئی اور انہوں نے اس موقف کی مکمل طور پر تائید کی اور واضح طور پر کہا کہ یہ جو مرڈر ہوا ہے اس وجہ سے وہ شدید دکھ میں ہیں ان کے پوری فیملی دکھ میں ہیں اور وہ جو مدعی مقدمہ ہیں مکمل طور پر ان کے ساتھ تعاون کر لے کے لیے تیار ہیں وہ جس طرح ان کا دکھ ہے برابر میں ان کے دکھیں شریک ہیں لیکن اس کے باوجود بھی پولیس نے ان کو ٹیٹین رکھا آج انہوں نے دو ایک دن کے ریمانڈ کے لیے دیوٹی مجیسٹریٹ کے سامنے پیش کیا اور دو دن کا ریمانڈ ان کو مل گیا اس کے بعد جو امپورٹن بات میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ جب میری ان سے بات ہوئی پیرنٹ سے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو برٹل مرڈر ہے یہ ہمیں سخت اس پہ دکھ اور تکلیف ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس کا بھی قصور ہے اگر اس میں ہمارا بیٹا بھی ملوث ہو اس طرح کے سنگین جرائے میں تب بھی وہ کسی طرح کی بھی چھوٹ کا کسی بھی طرح کی معافی کا طلبگار نہیں ہو سکتا نہ ہی اس کو معافی ملنی چاہیے اور انہوں نے کوٹ نے بھی کہا کہ اگر ان کا بیٹا بھی ملوث ہے اس میں تو وہ اس کو بالکل سزا دیں اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے اگر ان کا بیٹا کسی بھی طرح کے قرائم ہے ملوثہ تو ان کو مکمل طور پہ انصاف کریں اور اس لٹکی کے ساتھ اور ان کو اس کو اکیوز جو ہے اس کو ضرور سزا ملنے چاہیے تو ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ سردار نوید نے اس پہ ملزم کے بالدین کی طرف سے افسوس کا اظہار کیا ہے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو لڑائی ہے دو باثر خاندانوں کے درمیان ہے ایک طرف اختیارات کا معاملہ بھاری ہے اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو دولت کا پلڑا بھاری ہے میں نے ماضی میں ایسے دیکھا ہے کہ ایک بیروکریٹ کی بیٹی کا معاملہ تھا وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ بھاگ گئی تھی لیکن بعد ازاں انہوں نے اپنا اثر اور سوخ استعمال کرتے ہوئے اس جوڑے کو پکڑ لیا تھا وہ مشرف کے بہت قریب تھے پھر انہوں نے اپنے اثر اور سوخ کے بل بوتے پر اس لڑکے کو تو سزا دلوائی ہی دلوائی لیکن اس کی بہن کو بھی ساتھ دلوائی اور اس کی بہن جب جیل سے رہا ہوئی تھی دونوں بہن بھائیوں کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی تو اس کی بہن کے سر میں چاندی اترائی تھی حالانکہ بہن کا کیا قصور ہوگا اب اس معاملے میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم باپ والے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ مقتول جو ہے وہ انتہائی درندہ صفت انسان ہے اور اس نے بہت گھٹیا حرکت کیا اور اس کو سزا بھی ملنی چاہیے اور کم از کم سزائے موت اس کو ضرور ملنی چاہیے لیکن اب اگر دیکھا جائے کہ کیا اس کی ماں نے اس کو یہ کہا ہوگا کہ آپ اس لڑکی کو قتل کر دیں کیا اس کے باپ نے اس کو یہ کہا ہوگا کہ اس لڑکی کو قتل کر دیں اور جو دو ملازمین ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ وہی دو ملازمین ہیں جن کی طرح سے پولیس کو اطلاع دی گئی یہ معاملہ سارا آگے چل کے پولیس کی تفتیش میں سامنے آئے گا لیکن مقتول کے والدین کو اس مقدمے میں شامل کرنا میرا ذاتی خیال ہے کہ مقدمے کو نہ صرف خراب کرنے کے برابر ہے بلکہ ہماری اخلاقی روایات کے بھی خلاف ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ مجرم کو کیا سزا ملتی ہے اور مقتول پارٹی جو ہے وہ اپنا سور و رسوخ استعمال کر کے کیا کس طریقے سے کیس کو آگے چلاتی ہے لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ ماں باپ کو اس میں نہیں لانا چاہیے تھا اس کے ملزم کو صرف ملزم کو ہی ٹارگٹ کیا جانا چاہیے تھا اور مقدمہ کی سماعت بھی تیز ہونی چاہیے تھی اور یقینی طور پر ہوتی اور سابق ایمبیسڈر شوکت جو ہیں شوکت مقدم جو ہیں اگر وہ چاہتے تو اس مقدمہ کی جلد سماعت کا بندوبست کرتے اور مجرم جو ہے اس کو کیفرے کردار تک پہنچاتے لیکن انہوں نے اس کا جو ہے کینویس جو ہے وہ اس کو وسیع کر دیا ہے اس کے ماں باپ کو بھی اس میں شامل کر لیا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ یہ معاملہ جب عدالت میں ٹرائل میں آگے بڑھے گا تو یقینی طور پر یہ ساری چیزیں وہاں پہ کھلیں گی لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آدم جی کمپنی کی جو مالکہ ہیں اسمت آدم جی اب دیکھیں اتنی دولت ہونے کے باوجود ناخلف اور نافرما بردار اور بے شرم اولاد کی وجہ سے انہیں جیل کا مون دیکھنا پڑے گا تھانے کے حوالات میں رہنا پڑے گا یہ ماں باپ کے لئے بھی قابل رحم بھی ہے قابل شرم بھی ہے اور قابل فکر بھی ہے شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ